اس کے پتا کی ہتیا پولیس کی نگرانی مہی پولیس جانتی تھی پولیس کی پٹائی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے سارے پر پٹائی اس کی پٹا کی جان گئی اسے جب آتم دہا کرنے کا پریاس کیا جب آتم دہا کے لیے آئی لکھنوں میں تب جا کر کے کچھ حیفائے درجوئی کچھ لوگ جیل گئے اور اس کے بعد یہ گھٹنا ہونا سوابی کے لوگوں کے انگلی اٹھی سرکار پر اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بھائیک پر آج اگر وکیل کی جان گئی ہے پیڑتہ کی چاچی اور موسی کی جان گگر گئی ہے چاچی اس میں تھی ان کی جان گئی ہے تو آخر کار ذمہ دار کون ہے وکیل اور وہ خود اپنے جیون سے لڑائی لڑ رہی ہے ہاں پر اس کا جیون بچے گا کے نہیں بچے گا یہ آج کب ہو رہا ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کی ستھار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کوئی نہیں بھولنا چھئے جنتہ جانتی ہے کہ اس دیش کو پردھان منتری اسی اتہ پردیس نے دیا ہے اسی اتہ پردیس نے دیش کے راشت پتی دیئے ہیں اور یہ گھٹنا تب ہوئی ہے جب لکھنو میں دیش کے ہومنیسٹر تھے اور سوچو اگر ایک یوگی مکہ منتری ہو یوگی مکہ منتری ہو اس کے کارکال میں ایسی گھٹنا ہو جائے آخر کار ذمہ دار کون ہے ذمہ دار پولس ہے ذمہ دار سرکار ہے تو آخر کار سرکار کاربھائی کیوں نہیں کر رہی ہے جب اس پردیس نے دیش کو پردھان منتری دیا ہو راشپتی دیا ہو ہو منسٹر یہاں کے ہو تب بھی اگر بیٹی کو نیائے نہیں مل پائے گا تو بیٹی کو نیائے کم ملے گا جو لوگ جیل میں ہیں کون نہیں جانتا ہو دار پردیس کی جیل میں کیا ہو رہا ہے بھاردی جنتہ پاڑی کی سرکار میں جیل میں بتاؤ ہتیا ہو گئی جیل میں کیا نہیں ہو رہا اپرادی کیا نہیں کر رہے وہ سمیہ سمیہ پر جانکاریاں ملی ہیں جب تک اس پریبار کی مانگیں جو ہیں بتاؤ اسپطال کے اندر پیڑتا جان سے جان بچے گی کہ نہیں بچے گی اپنے جیون سے لڑائی لڑ رہی ہے اس کے ماں باپ باہر بیٹھ کر کے ماں باپ تو نہیں ہیں اس کے پریبار کے صدد سے لوگ بیٹھ کر کے یہاں پر مانگ کرنے کے ان کا جو صدد سے پریبار کا کم سے کم وہ تو باہر آ جائے کیا گناہ کر رہا ہے پریبار یہ بتاؤ اگر انہیں سرکار کے کسی کرمشاری پہ آری پہ اگر نہیں بھروسہ ہے تو اپنے چاچا پہ بھروسہ ہے بتاؤ اس کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں اسپطال میں بھار بیٹھ کر کے مانگ کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں سرکار کو سامنے آنا چاہیے مدد کرنا چاہیے کیونکہ جنتہ نے بہت بھروسہ کر کر کے سرکار بنوائی ہے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی اس کا ناگرے دکھ تکلیب میں نہ رہے اور جب بیٹی دکھ تکلیب میں ہوگی تو سوچو کون یائے دے گا کیونکہ ان کی جانکاری میں سب کچھ ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے کیا انہیں نہیں پتا ہوگا کہ ان کی پولیس نے ان کے باپ کی پٹائی کی اس کے پتا کی پٹائی کی کیا مکی منتری کو نہیں پتا کیا یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس میں جو دوسی ان کے خلاف کاربائی نہیں ہوگی کیا پریبار مانگ رہا ہے پریبار کی مانگیں پوری ہوں اور جس کو اتنے ورسوں سے نیائے نہیں ملا ہے کم سے کم سرکار کو نیائے دلانا چاہیے اس پریبار کی مدد کرنی چاہیے سماجبادی پارٹی اس پریبار کے ساتھ ہے پہلے دن سے مجھے یاد ہے کہ جانکاری ملنے کے بعد سب سے پہلے سماجبادی لوگ اس کے پریبار سے ملنے آئے اور جو کچھ کر سکتے مدد کر رہے ہیں اور لگاتار اس پریبار کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے سماجبادی لوگ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے اور میں نے جیسا کہا کہ اتتہ پردیس وہ پردیس ہے جس نے پردھان منتری دیا ہے اتتہ پردیس وہ ہے جس نے راشت پتی دیا ہے نج سرکار بنانے میں کتنی بڑی بھومکہ رہی ہے کیا ایک بیٹی کو نیائے نہیں دلا سکتے ہیں یہ اتتہ پردیس دیکھیں یہ بھارتی جانتہ پارٹی کچھ بھی کہہ سکتی ہے بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار کچھ بھی کہہ سکتی ہے کچھ بھی کرا سکتی ہے اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ بھارتی جانتہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سماجبادی پارٹی کا ہے ارے یہ بتائیے سونبد میں گھٹنا ہوئی تھی تب تو نہرو جی کے لئے آپ کہہ رہے تھی سرکار آپ کی داخل خارج کرا رہے ہیں آپ پولیس لوگوں کو مرواری وہ پولیس آپ کی پولیس اب نیچے سے نہیں سن رہی ہے پولیس وہ کہہ رہی ہے جو سرکار کہلوانا چاہتی ہے جو اوپر سے کہا جاتا ہے وہ پولیس کہتی ہے کیا ہم نے پولیس کو اس لیے 1090 دیا تھا کہ جنتہ کی مدد نہ ہو کیا پولیس کو اس لیے ڈائل ہنڈر دیا تھا کہ آپ پولیس کی سیوہ نہ کریں کیا یہ ورلڈ کلاس جو بلڈنگ بنی ہے پولیس ہیڈکوارٹر کے اس لیے دیا تھا کہ جنتہ کو نیائے نہ ہو نیائے نہ ملے دیکھیں جو کسی پہ تو بھروسہ کرنا پڑے گا اسی لیے میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ سٹنگ جج کے انڈر کوئی سائی ٹی گٹھے تھو وہ جانچ کرے تب جا کر کے بیٹی کو نیائے ملے گا کیونکہ بیٹی کی جان بچے گی نہیں بچے گی یہ الگ بس سے ہے لیکن ہمیں امید ہیں یہاں کے کھیجیو میو کے ڈاکٹرز پر کیونکہ کھیجیو میو کے ڈاکٹرز سب سے بہترین ڈاکٹر ہیں کم سے کم وکیل اور جو بیٹی بچی ہے اس کی جان یہاں کے ڈاکٹر بچا لیں گے میں نے کہا سیڈنگ جج کے انڈر اس کی پوری جانچ ہو کیونکہ بہت سنسکاری پارٹی ہے بہت ہی ڈسیبلین پارٹی ہے وہ کیوں کاربائی کرے گی کم سے کم انہیں ایسے لوگوں کے حلاف کاربائی تو کرنی چاہیے بتانے کب کاربائی کریں گے سماجبادی پارٹی سرکار میں نہیں ہیں جو لوگ رشتہ سماجبادی پارٹی سے جوڑ رہے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے اتبردیس اور دیش کی جنتانے پردھان منتری اسی اتبردیس نے دیا ہے راشپتی بھی اسی پردیس نے دیا ہے سرکار بھی اسی پردیس نے بنائی ہے اس لیے جو دوسیہ اس کے خلاف کاربائی ہو اس طریقے سے بہانہ نہیں کرنا چاہیے سرکار کو بھی اسی پردیس سے ملاقات کرنے کے لیے اسی پردیس جانکاروں کے ساتھ میرے سیوگی انوپ بھی فون لائن پر جڑ چکے انوپ ملاقات ہو چکی ہے اکلیس یادف کی پیڑتا سے حالکہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کافی آکرامک دکھائی دیئے سرکار کے خلاف